شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیائت رحم کرنے والا ہے کاری حنیح ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں موضوع ہے اللہ کا توفہ تو بیان ملازہ فرمائیں شکریہ حمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑتا قیامت کے دن حامان قارون فرحان شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھلا ہوگا گناہگار مسلمانوں میں بھی کھلا ہونے کی اجازت نہ ملے گی سیاہکار مسلمانوں میں بھی کھلا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی کھلا کھلا کافروں کی درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ وقت کی نماز آدھانی کرتا اللہ تعالی بھی بری ہے میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں الصلاة محراج المؤمنین فرمایا نماز مومن کی محراج ہے جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں اللہ تعالی سے مناجات کروں اللہ جل شانوں سے کلام کروں اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے اشعاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں میں اپنی امت کیلئے صحاب اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے نوہ علیہ السلام کی امت موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کرام کی امت موجود ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن میری امت کے وضو کے آزا یعنی مو اور آت اور پیر وضو کے آزا جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ تین سطریں لکھی ہوں گی ماتھے پہ تین لفظ لکھے ہوں گے پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے آدھا کافیر یہ کافیر ہے مسلمان نہیں ہے چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سین ہو لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا مسلمان بن کے مر نہیں سکتا پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ کافیر ہے دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حق دار ہے تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر انشاء فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ فاق جلل شانوں کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کریں ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کے ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی قرآن کریم کے انتیسویں پارے میں موجود ہے اللہ پاک اپنی پندلی مبارک کا نور دکھائیں گے نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا جھکنے نہیں پائیں گے پتا چل جائے گا یہ ہے واللہ جلل شان ہو کے پانچ وقت کے بابی تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤں میں نہیں آتا ہوں سیور جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں شیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جائے اور وہ کہہ میں پیش نہیں ہوتا اگر دنیا کی حکومتیں استعاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں ارے جو پانچ وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی استعاری مجرم نہیں بلے پانچ وقت ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہ سے حواز آتی ہے اور یاد رکھو یہ جو لولو سپیکر لگا ہے یہ فیدہ مہنی قیامت کے دین اس کا بڑا لقصان ہوگا جتنی زیادہ آزان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے ہو اتنی دبل گناہ ہو رہا ہے صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے چرندے پرندے چھوٹی موڈی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں آدھی راتہ گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے دریاء کا قطرہ قطرہ پھلے اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ بدبخت ناجمان صبح کے وقت سویا ہوا ہے اس لئے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدَاؤُونَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ظلیل ہو جائے گا قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل لے سکے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے اوہ اللہ کے پانچ وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سارے نام سن کر سونے والے تیپ رکار چلانے والے وی سی آر پہ بیٹھنے والوں تیجوی دل پہ رہنے والوں اللہ اکبر اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آجا کام دام میں لگنے والوں مختلف قسم کی مشروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر آجا اس بڑے نے تجھے بھلا ہے نہیں آتا ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دولوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی اس طرح ہی درودر پسلیاں نکل گائیں گی ارشاد فرمایا احمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخونوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستا چلا جاتا ہے اتنا زہریلہ سانپ اتنا زہریلہ ناغ میری تیری بات نہیں کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے آپ نے یوں فرمایا کتنا زہریلہ سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبزگاف پیدا نہ ہو زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو اتنا زہریلہ سانپ اسے گسے گا اور یوں اشارت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بول لے گا بھی وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز زہا کرنے کی وجہ سے تجھے زہر کے وقت تک ماروں گا زہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے اثر تک ماروں گا اثر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا مغرب کی نماز قضا کرنے سے اشار تک ماروں گا اشار کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا نمازیں تُو نہ پڑی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں کتنی سخت وعید ہے کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانک دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو تمہاری مشکلیں حل کروں گا تمہاری پریشانیاں دور کروں گا تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا اور تم میرے دروازے پہ آگے سر پر جھکا دنیا میں دیکھو کسی کا خطہ کر دو کسی کی خطہ کر دو گناہ کر دو قصور کر دو وہ نراض ہوتا ہے واقعے سے کہتو میان یہ میں ہاتھ باندے کھڑا ہوں میں سر جھکائے کھڑا ہوں میان اے اللہ والا کچھ خیال تو کر اے تیلے آگے میں سر نوائی کھڑا جو چاہے کر جو چاہے کر سزا دے اے میں سر نوائی پہ آگے بے شک تیرا ہاتھ ہوئے تیرا کھلہ ہوئے میرا سر ہوئے نتیارا بھے لوگ بھی ان کو آنکھ دن او بھی آدھا او میان سر نوائی کھڑا ہوں بس کچا انہوں ماف کر دے اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے نماز کا سجدہ کر اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی العالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ ماف نہ ہو بڑی کریم ذات ہے بڑی عجیب ذات ہے سبحان ہو سبحان ہو تعالی و تقدس انعام بڑے ملتے ہیں اکرام بڑے ملتے ہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشو کے ساتھ پڑھیں نماز پڑھیں اللہ سے مناجات کریں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی ہم میری دنیا نہیں میں دنیا کا نہیں جب یہ حالات اپنے سامنے لکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیدہ لطف آئے گا علیدہ لذت آئے گی علیدہ اسرور آئے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں لڑائی میں جہاد بھی سبیل اللہ میں وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہوتا ہو رہی ہے انہوں نے کہا جو پھر آخر نکالنا تو ہے کیا کریں امریکہ اللہ تو پڑھے گا فرمایا میں ترقیب بتاتا ہوں میں نماز کے نیت ماندلوں گا جب میں اللہ کے قرآن کتلاوز شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اوہ چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بندنی پڑتی سر تو جھکا ہے آج میں آج کا غریب آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا حدیث پاتھ میں آتا ہے بدل اسلام غریبہ اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے بنگلوں والے نماز پر رہے ہیں کوٹھیوں میں مسلح ہیں جماعت میں رل رہے ہیں اور جتنے یہ آم مزدور غریب لوگ یہ مسجد کے نیلے نہیں آتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے آخرت میں بھی بربادی دو جہال کی مصیبت گلے میں ڈال لی اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر چوب چاہے سو سال زندہ رہے پچاس سال زندہ رہے بادشاہ بن کر زندہ رہے بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے آخر موت آئے گی اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دو زک کو تو باد آجا اب بھی باد آجا سر جھکا اپنے مولا کے ساملے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تُو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی اب نہ امید ہو کے نہ بیت پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی مولانا فرماتے ہیں باد آجا ہزار بار شکستی توبہ باد آجا اب بھی باد آجا چاہے ہزار مرتبہ تُو نے اپنی توبہ ٹوٹ لی پھر بھی آجا تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں تُو جو کہنے والا تو بل مولا تیرے سیوہ میرا دول ہے نہ کہا جاؤں اسی کو کہتا کہ تیرے کرم سے بینیاز تیرے کرم سے تیرے کرم سے بینیاز اور کون سے شہر ملی نہیں جوانی دی تن رستی دی سہت اٹھا فرمائی خوبصورت بیوی دی سونے سونے بچے دیئے آلو لاکھ دی دو ٹیم کھانے کو دیتا ہے پینے کو دیا فرمایا ساری چیزیں اٹھا کی تیرے کرم سے بینیاز اور کون سے شہر ملی نہیں اوہ جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں اوہ میرے مالا سیاہ کاروں بناگاروں خطاواروں زلیل و خاروں اور حالت یہ ہے سربا سجود مگر سربا سجود مگر عزموں میں پختگی نہیں بے شخص حجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع سربا سجود مگر عزموں میں پختگی نہیں اوہ قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں اوہ میرے مالا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں اب یہ صحفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گھبراہت والے دن میں حولناک منظر والے دن میں جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے اپنی اپنے گناہوں کے وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے لوگ کہیں گے الہی لے قوم آگئے آج کا دن جب کے بلے بلے نفسی نفسی پکا رہے جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے سارے عمر میں کبھی نماز قضاء نہیں کی یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے سبحان ربی العالیٰ کی رچ لگایا کرتے تھے سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تاریخ کیا کرتے تھے اس لئے فرمایا قَدْ عَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللہ فرماتے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب نونوت علی سبقہ جو رحمت اللہ علیہ دارلوم جوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء جوبند کے کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں سبحان اللہ کیا بڑوں کی بڑی بات فرمایا بھائی اگر زہر کی نماز کے بعد عشر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو زہر کی قبول ہو گئی اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عشر کی منظور ہو گئی اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی کسی نے مولانا بحمد قاسم صاحب نونو تبی رحمت اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھ ذہن میں آگئی عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو کسی بزرگ سے کسی پیر سے پقیر سے کسی اللہ والے سے کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو تھندہ پانی پلا دو تھندہ پانی پلا دو بغیر کہے اس کی اطلیاں بول اٹھیں گی مطالبہ میں نکرنا پڑے گا کہ دعا کرو خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے دھندہ کر دیا اس کی قبر کو دھندہ کر دیں اگر یہ کام بھی ہندو نے لے لیا مسلمان نہ کر گئے کیونکہ ہم گرم ہمارے لئے جان لیں تو آئی نہیں پانی پھلانے والا کام مسلمانوں کا تھا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشار فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلا ہے قیامت کے دن میری برابر میں کھرا ہوگا اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا سواب ملے گا مولانا رشید احمد گنگو یہ سب کے جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم ناکم رحمت اللہ علیہ جو بن سے گرنی کے وقت میں دوپہر کی موسم میں پیدل چل کر آئے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کر آیا کرتے تھے پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے اب ایسا الٹا زمان آیا اب مریدوں کے دروازوں پر پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں چکر لگاتے ہیں کہ لگاتے دن اب قباس کے موسم آئے گی وہ جنگ رہی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں دھو کچھ مار کے لائیں گے مولانا فرماتے ہیں مولانا لالو تو ہی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں دنگوں میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی کوڑا لوٹسا ایک نیا اس میں پانی میں بڑا خوش ہوا لو جی تھنگا پانی مل گیا کوڑے لوٹے میں بزو کا نوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کروا اتنا کروا کہ میرا حمد کروا ہو گیا میری زبان کٹ گئی میں تھوک تھوک کے تھک گیا کیا ہوا یہ زہر کی نمہ اڑا دیں گے پر اس نیلے سے کدھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا سواب ملے گا مولانا رسید عمد گنگو یہ سب کے جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم عزت برحمت اللہ علیہ جوبن سے گرمی کے وقت میں دوپہر کی موسم میں پیگل چل کر آئے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے پیئے اور فتیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے بادشاہ موقع آیا کرتے تھے اب ایسا الٹا زمان آیا اب مریدوں کے گروازوں پہ پیر پیر چکر لگاتے گھرتے ہیں چکر لگا رہے پیر رات دل اب کفاس کی موسم آئے گی وہ بھی اگرائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے مولانا فرماتے ہیں مولانا لالا تو بھی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا پیاس بڑی لگی تھی اورا لوٹا ایک نیا اس میں پانی میں بڑا خوش ہوا لو جی تھندہ پانی مل گیا کورے لوٹے میں بزو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کورے لوٹے میں پانی رکھا ہے مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا اتنا کڑوا کہ میرا حالہ کڑوا ہو گیا میری زبان کٹ گئی میں تھوک تھوک کے تھک گیا کیا ہوا یہ زہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علی تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کورے کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں وہ لوٹا یوں ہی لکھا تھا میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لیا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے میری بھی طبیعتی خراب ہے تو مولانا گنگوی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک تھوک کے تھک گئے ٹڑوا تو مولانا مولانا تو بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا کونے کا پانی آپ کا مٹھا ہے اس میں کیا ہوا ہائے کیا بات فرمائی یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی نکتی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے نکتی کا گاہ منا اور گاہے سے پھر لوٹا منا دھوم میں سکھایا ہمانے خوش کیا آوے میں پکایا آج بھی اس میں پانی ڈال دیا وہ اتنا کروا ہے اتنا طلق ہے اور جس مردے نے اس قبر میں آداد بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا بھروانی کرتے جتنا بتاؤ جتنا صلح ہو عورتوں کی عادت نہیں نہیں نماز کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں برکت نہیں بیماریوں نے دیرے ڈال رکھتے ہیں پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے علاج مال جے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پھر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اسے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیے تمام گولی کی کیمکچر جڑی بوتی میرے اختیار میں ہے ہر چیز مجھ سے اجادت مانگتی ہے دوابی اجادت مانگتی ہے اپنا کام کروں کے نہیں بولی کہ کبھی دواب مانگتا ہے اجادت اپنا اثر ڈالوں کے نہیں میری طرف سے اگر اجادت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں سکون کتنا برباد ہے حکمراء ہم سے زیادہ پریشان ہے ہم ان سے زیادہ پریشان ہے غلیم ان سے زیادہ پریشان ہے جو کروانا پتی ہے وہ رات میں کھڑا ہی کھڑا پھر تہمین نہیں آتی اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کی پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا آج تجھے میرے مسلمانوں میرے بندوں گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجادت نہیں آج نے کو بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی یو مائی دن تو حدیث و اخبارا آج زمین بول کر آکر کی گواہی دے رہی ہے بول رہی ہے زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی مجھ پہ دروشریف نہیں پڑا استرفار نہیں کیا کلمے کا ورد نہیں کیا او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا درو دیوار گواہی دیں گے کھڑکی روشندان گواہی دیں گے چھٹ گواہی دیں گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کی ایک 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 ہرکت کو آکے زمین بتائے گی اگر سجدے کیے ہوں گے عبادت کی ہوگی حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے علیدگی میں سب سے چھپ کر سب سے علیدہ ہو کر اور نیت باندھ کر آدم سے کھلا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی لو پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش کے بیچے بیچے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا موجود جس طرح سے الگ ہو کر ٹھل اور گرمی میں بھضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر میں تجھے عرش کے اکیلا یاد کروں گا تو مجھے لوگوں میں یاد کر میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا تو میری طرف ایک قدم دور کرا میں تیری طرف دس مرتبہ آتا حدیث پاک میں رشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دس مرتبہ آگا لاتا ہوں لبے کیا آپ بھی وہ میرے بندے مان کیا مانتا ہے ماننے والے سو گئے ضرورت مند سو گئے حاجت مند سو گئے پریشان حال سو گئے پرواری لات دن انساء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیل آن لائے جائیں گے سوڑ کی شکل کے لوگ آئیں گے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے جانور تو سارے مٹی ہو گئے کن تو ترابہ حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے یہ کون ہے جب آپ ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا تھوڑا سا ذکر کر دوں لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہبی ہیں یہ تو جو بندی ہیں آؤ پیرانے پیر جناب سید عبدالقادر چلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کورہ رحمت نازل ہو اس مرد قلمدر کی مزار پہ آمین کھو حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے گنیتو تالیبی صفحہ ایک ہزار ان سر سے لے کر چو سر تک کا مطالعہ کرو کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ علیہ نے صاف لکھ دیا فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے فرمایا فنکاہوہا باطلن 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 نکاہ اس کا ٹھوٹ جاتا ہے اولاد حرام اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے اور سنو اللہ والے کی عبارت غوش پاک سید عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں فرماتے ہیں ادھا ماتا جب بھی نماز مر جائے لا یو غسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ملاید بھی نماز ملاید بھی نماز اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ملاید بھی نماز ہی مقابل المسلمیل آخری بات عبدالقادر کی لانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کی ولی ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو کہیں اس کی وجہ سے خداوندی کریم کے دوسرے مردوں پر قہر نہ پڑے کوئی مزاق تو نہیں پانچ وقت کا باغی اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی مسواق کر کے وضو کر کے نماز پڑے حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے موہ سے ضرور کلمہ نکلے گا ضرور اس کے موہ سے کلمہ نکلے گا اور فرمایا جو فیلم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا یہ سارے صحابہ اکرام سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑتے تھے شہرِ خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے وضو فرمایا رنگ پیلا پڑ گیا زد پڑ گیا کسی نے پوچھا کیا بات ہے گبراہت کیسی پریشانی کیسی رنگ کیوں بدل گیا تک کپی کیوں آ گئی لرزہ کیوں آ گیا فرمایا اوہ لوگو تم نہیں جانتے کس کی دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں احکم الحاکمین کا دربار ہے اس مولا تلیل کا دروازہ ہے لرزہ ہوں کوئی بیادمی نہ ہو جائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کا لگتے جگر امام زہن اللہ تعالی دیل رات دل میں پانچ فرد نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعت نفل پڑتا تھا یہ ولی نہیں ہے تمہارے یہاں کو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑے امام زہن اللہ تعالی دیل میں پانچ فرد نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعت نفل پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے جیسے ہم نماز پڑتے ہیں ایسے نہیں سردی کا موسم ہے سخت سردی ہے اللہ والے نے دروازہ بن کر لیا سردی کی وجہ سے انگیتھی میں کولیں ڈال کر تپیس کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیتھی اندر رکھے دروازہ بن کر دیا اور نماز کی نیت بان کر قرآن کریم کے تلاوے شروع کر دی کولا چچھا سمان کو آگ لگی چھت جل گئی سمان جل گیا دروازہ جل گیا لوگوں نے شور مچایا حضرت جی دروازہ کھولو حضرت دروازہ کھولو حضرت دروازہ کھولو سمان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا انہوں نے دروازہ توڑا اندر چم کا یقین ہو گیا کہ حضرت شعید ہو گئے حضرت سڑ گئے حضرت جل گئے کہاں باقی رہ سکتے ہیں لیکن لوگ احران ہوئے جب اندر گئے تو کیا دیکھا حسین کا بیٹا مسلح پہ کھلا ہوا قرآن پر رہا ہے قرآن اس لئے ان کی تلاوات کر رہا ہے جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی حاغ لگ گئی یہ سمان جل گیا سارا یہ مکان جل گیا گرمی نہیں آئی پتہ نہیں لگا نماز ختم نہیں کی سمان اللہ کیا بات ارشاد فرمائی اللہ والوں کی بری باتیں ہوتے ہیں بھائی فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے جس آگ کو مٹی بجھا دے جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دوں میں اس آگ کا کیا فکر کروں میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شیلی بجھا سکتی فرمایا ثم لم يتوبو ولہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق جلا دینے والا عذاب تباہ و برباد کر دینے والا عذاب کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں لیکن جملہ عرض کروں گا توجہ کرو ایک ہی جملہ کافی ہے دو نمازوں کے لئے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں بار بار گھلی دیکھتے ہیں منت گنتے ہیں پانچ منت ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں دس منت ہوگے مسجد میں بیٹھے ہوئے توجہ کرو تم منت گنتے ہو حسین نے کربلا کے میدان میں لاشینہ گنی حسین نے اپنے گھر کی لاشینہ گنی تم منت گنتے لاتے ہو نماز کی عظمت پوچھ لیو امام حسین رضی اللہ اٹھا لالوں سے پوچھ کیا نوازہ رسول سے پوچھ کیا جگرگوشہ بطول سے پوچھ کیا قاسم ابن حسن کیا حضرت عباس علی اکبر علی اصغر تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیل لگا ہوا ہے اور حسین کے اپنے بدل پہ اسی کے قریب زخم ہے لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لئے تیمم کر رہا ہے نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ اٹھا لالوں کو اور تمامنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدہ میں اثر جائے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ اٹھا لالوں نے کمی نماز خضا نہیں فرمائی یہ ہمارے زمانے کی عورتیں مجھے غریب ہیں مزدوری کرتے ہیں نماز کیسے پڑھوں پورا کرندے ہیں مزدوری کرندے ہیں آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے فاطمہ تزارہ رضی اللہ اٹھا لانہ نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہونے لگی نماز کے لئے دھرام سے گر پڑی پھر کھڑی ہونے لگی پھر گر پڑی پھر کھڑی ہوئی پھر گر پڑی پانچ مرتبہ گری اببہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے عرص کے اببہ جنب کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ اٹھا لانہ بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی کیسے سنایا کرو فاطمہ تزارہ کی سیدہ زینب کی تاکہ ایمان یقین پیدا ہو تم نے تو ٹیلی ویزر لاکے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوہ تبھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے دغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری ازواج متحرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں شاہ قفضل اکتید عبدالقادر جلانی ہوں علی احمد حجویری ہوں خاجہ باقی بلہ ہوں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں شاہ بہاول اکزکریہ ملتانی ہوں یہ جتنے بھی اللہ والے بزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی یہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڑ کوئی دور نہیں تم سے ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جمال جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جمال تو کیا تکبیر اولا فوتنا ہوئی ہو تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی شفر میں حضر میں گھر میں مسافری میں کبھی بھی اثر کی سنت کا زالہ ہوئی ہو یوں لکھا بلطان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا بڑے بڑے ولی تھے نمازی تھے حاجی تھے مفتی تھے قاری تھے صبح سے لے کر اثر کا وقت ہو گیا جنازہ کون پڑھائے اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے سچائی کا زمانہ تھا تم تم میں سے کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملے گے ہی نہیں اور بلکے لنگوچا کس کے آگے وہ آئے گا جس لئے کبھی بھی بڑی ہو وہ گئے گا چلو اخبار ہی تو پھوچو تو آئے گا نا اثر کی نماز کا وقت قریب ہوا لوگ بیٹھے تھے ایک مسافر آیا گرد و غبار پہروں پہ پڑا ہوا ہے کپڑوں پہ گرد و غبار ہے صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا جنازے کے قریب گھڑاؤں کے کلے لگا سفر درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا سفر درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے میرے جیسے تیرے جیسے اوہ سائی تو سائی میں آکے کھڑ گئے ہو پتہ ہے کوئی شرطہ رکھی کھڑ ہے اگلا اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں اوہ سائی ضروری گال کرنی آئی تو انہیں نازتو ساہاں کے کھڑ تو گئے ہو تو ان کو پتہ ہے تو گرل لگا ہاں پتہ ہے ان نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا کہنے لگا الحمدللہ سارے زندگی میں جب سے میں نے ہو سمالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی جب سے میں نے ہو سمالا آج تک میری تاجد کی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے میں نے ہو سمالا آج تک میری آخر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی اللہ والے تو کون ہے تو کون سا مخدوم زادہ ہے تو کون سا سید ہے کون سی خالقہ کا پیر ہے کون سی شہر کا تو امیر ہے کہاں کا تو خطیب ہے کہاں کا تو استاج ہے گرے لگا میں کسی کا استاج نہیں میں کسی کا پیر نہیں میں کسی کا بادشاہ نہیں میں کمار ذات کا ایک بیٹا ہوں خیر پوٹا موالی کا باشندہ ہوں ذات کا کمار ہوں سید نہیں ہوں اللہ پاک اتنا بڑا انعام کانے پہ آئے ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تحجد کی نماز خدا نہ ہو خاجہ خدا بخش مرہوم نے آفید جمال مرہوم کی نماز جنادہ یہاں ملتان میں پڑھائی ایسی ایسی چیزیں تو بڑے کچھ جو آئے گا نا مہمال ملتان میں تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے کوئی کہے گا قیلہ ہے کوئی کہے گا جھیل ہے کوئی کہے گا فلانی چیز ہے کوئی کہے گا فلانی چیز ہے کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز خدا نہیں کیا عرض کرنے کا مقصد یہ نماز پر ہو بیگی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے بچپن میں نماز کے عادت نالنے کے اولاد کو کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بندنے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کے اس یاکاری سے حفاظت فرمائے مآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اب اس موضوع کی اصل وجہ انشاءاللہ تملیغی جماعت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشکیل کردہ پوری دنیا میں پھیل گئی میں دو جفعہ انگلین گیا قدم قدم پہ اثر ہے مسجد مسجد میں اثر ہے پوری دنیا میں کلمہ پھیلا دیا نماز پہنچا دیا اللہ کا دین پہنچا دیا نبی کی طاعت اور محبت پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات تو الگ رہی یہ تو بالکل قریب کا معاملہ آ گیا گھر میں ہی دین آ گیا گھر میں ہی تمام سوا ملے گا انشاءاللہ آنے والے اتوار کے شام سے اجتماع شروع ہو رہا ہے پیر کے دن اجتماع رہے گا منگل کے دن دعا ہوگی ویسے بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی چلے جاتے ہیں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اگر اللہ کے لیے اور اپنے دین ایمان کے لیے اپنے قبر حشر کے لیے اپنے اولاد کی ہدایت کے لیے اور بیماریوں سے دعا مانگنے کے لیے اگر دو رہات اور ایک دن وہاں ہم نے گزار دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگا بہت محقن ہے کہ یہ جو لاکھوں آدمی مل کر روئے گا تیرے سارے گناہ مانگ ہو جائے اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا آپ لوگ بھی وقت نکال کر آتا پیچھا کر کے یہ دیر دیری کی تو ساری بات ہے اس طرح میں شامل ہو دوستوں کو بھی دعوت دیں دوسروں کو بھی بلوائیں سب کو کہیں بھی آؤ اللہ کے لیے آؤ شادیوں میں بلاتے ہو غمیوں میں بلاتے ہو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ قرآن کی طرف بلاؤ ایمان کی طرف بلاؤ اللہ پاک میری اور آپ سب کی خطاؤں کو محب فرمائے اللہ پاک جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخش فرمائے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين نیو ملتان جو ہے چوک کمارا والا جو ہے یہ سڑک کے اوپر یہاں ازتماع ہوگا وہاں تیاری ہو رہی ہے چاروں طرف سے لوگ انشاءاللہ آئیں گے اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا پیر کا دن بھی وہیں گزاریں منگل کو دوپیر کو دعا ہو جائے گی جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا تین دن دس دن چار دن یہ وقت تو ہم سب لگائیں نا ملتان والے کوئی سفر نہیں کوئی دور نہیں جانا جتنا سارا وقت اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو جتنی دیر جا سکو اتنے غنیمت اللہ پاک ہم سب کی محنت کو کوشش کو قبول فرمائے کوئی ساتھی ہے جمعہ کا مقتدی اس کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ تعالی مرہومہ کی مقترد فرمائے ایک ساتھی ہے اسی گھر والی بیمار ہے اللہ پاک شفائے کامل آجلا مستمر راتا فرمائے بچارہ کوئی عیسائی ہے وہ بھی یہ امید لے کر آیا کہ یہاں لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی اہلیہ بیمار ہے اللہ پاک شفائے کاملہ آجلا مستمر راتا فرمائے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے دوستوں میں سے ہی ملنے والوں میں سے یہ بودلہ سنت ہے وہاں ایک بڑے میاں انتقال کر گئے وہ مجھے مجبور کرتے تھے میں تمہارے جیس جمعہ کی وجہ سے وہاں حالانکہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع تھا کلخانی پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں لیکن یقین کرو جمعہ کی وجہ سے میں نہیں گیا یا پھر دو جفعہ بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس مرہوم کی مغفرت فرمائے اس کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے ملتان میں اللہ معنوبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علی کی رشتہ داروں میں سے بچی آتی ہے جمعہ میں اس کی والدہ کی طب یہ ٹھیک نہیں اللہ پاک شفائے کامل آجلا مستمر راتا فرمائے اس کا باعث ہو جیان میں ہے کوئی خیر و خبر نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما جتنی تمام مجال مرد اور جتنے بھی بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا مولا ان کے دکھوں کو تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا ان کی پریشانیوں کو تُو جانتا ہے یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما مولا ہمیں نمازی بنا دے مولا سچا مسلمان پکا دندار بنا دے ہمیں اور ہماری اولاد کو نیت اور نمازی بنا مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے عباد فرما الہی کلمے اور ایمان والی موقع تا فرما ہمارے خدمت گزار دوست جتنے قبروں میں چلے گئے یادہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ جوار الحمد مجد عطا فرما دے جتنے بھی مسلمان بے قصد بے بس قبروں میں پڑھیں حسن کی مقصد فرما سارے امت کے بخش فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا الہو العالمین سب کے روزی رزق میں کرو بھار میں فصل میں خیر و برکت اتا فرما جو مسجد کی مدرسے کی یا میرے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت اتا فرما یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے بعض ساتھی ہیں انگلین میں یا یہاں پر کئی لوگ ہیں ان کے پاس بچیاں بچیاں ہیں بچیاں نہیں یا اللہ سم کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے اساتذہ اس کو چمکانے والوں کے قبر کو چمکا دے یا اللہ حشر کے میردان میں ہم تمام مسئیبتوں کی حفاظت فرما گبرات سے حفاظت فرما ربنا تقبل مننا انکم تصمیع العلیم و تبالینا انکم تتواب الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلو و صحابی اجماعین برحمت جگہ موسیقی